بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ ناحیت من البیت کہتے ہیں میں نے گر کے ایک جانب کی طرف اشارہ کر دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عذرت عطبان رضی اللہ تعالی فقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقمنا تو ہم بھی کڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم بھی کڑے ہو گئے فسففنا فسواللہ رکاتینی ہم نے بھی آپ کے مبارک کے پیچھے سفے بان لے اور سب بان کے آپ کے پیچھے کڑے ہو گئے فَسْوَلْنَا رَقَاتِ یعنی حضرت عطمان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقات نماز پڑھی دو رقات نماز پڑھی یعنی دو رقات نماز اس وقت نفل پڑھی ثم سَلَّمَا پھر سلام پیر دی جب سلام پیر دیا عطمان رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو قَالَ فرماتے ہیں یہ حضرت عطمان فَوَفَحَسَبْنَاهُ عَلَى حَزِيرَةٍ سَنَعْنَاهَا لَهُ جب آپ نے سلام پیر دیا تو ہم نے آپ کو حضیرہ ایک قسم کے کانے کا نام ہے گوشت کی بوٹیوں بوٹیوں میں پانی چھوڑ کر پکایا جاتا ہے اور جب وہ پک چھکتا ہے تو اس میں آٹھا ڈال کر خوب پکاتے ہیں ایک قسم کا وہ حلوے کی طرح ہوتا ہے اور سرید کا ایک قسم بھی ہے اور ابھی بھی عرب میں یہ ہے لیکن بعد میں انشاءاللہ اگر تفصیل کا موقع ملا آپ کو حضیرہ کانے کے لئے روک لیا ہم نے یعنی ہم نے آپ کو حضیرہ پیش کیا جو آپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا قَالَ فَصَابَ فِرْبَيْتِ رِجَالُ مِنْ اَحْلِ الدَّارِ ذُو عَدَدٍ اُس وقت جب آپ کی اطلاع پاکے محلہ والوں میں سے بیچ چند آدمی آکے جڑ گئے یعنی آ گئے پس انہی میں سے کسی کہنے والے نے کہا ان لوگوں میں ان لوگوں میں کسی کہنے والے نے کہا فَقَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ ان میں سے کسی نے قائل نے کہا اِنَ مَالِك بِنِ الدُحِيشِنْ یعنی مالک بِنِ الدُحِيشِنْ کہاں ہیں وہ ایک صحابی کا نام ہے وہ کہاں ہیں دوسرے ساتھی نے اس کے جو ساتھ تھا فَقَالَ بَعْدُهُمْ کسی اور ساتھی نے کہا ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہی نہیں ہے فَقَالَ رَسُولَهُمْ لَا تَقُلْ ذَاكَ ایسا مت کہہ دیجئے یہ مت کہو کیوں کیونکہ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا لَا يُرِيذُ بِذَلِكَ وَجْحَاللَّهُ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے قَالَ اللہ وَرَسُولُهُ عَالَمُ اس کہنے والے شخص نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے یعنی ہم تو یہاں تک جانتے ہیں صحیح علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہے قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَسِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ہاں اس شخص نے کہا ہم تو اس کا روح اور اس کی خیرخواہی منافقوں کی طرف دیکھتے ہیں جب یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عزَوَجَلْ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهِ اللَّهُ يَبْتَعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهُ یقیناً اللہ عز و جل نے دوزہ کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کا ارادہ اس کلمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا ہی ہو رواح البخاری پچھلے حدیثوں میں بھی اور اس حدیث میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اور دخول جنت یہ لازم کیا گیا ہے اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر آتش دوزہ حرام ہونے کا مطلب وہی ہے جو پہلے سابقہ حدیث کی تشریح میں توڑا اس کی زمن میں تفصیل وہ بیان کی گئی ہے بلکہ اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں بجائے قال لا الہ الا اللہ کے یہ الفاظ ہیں یشہدو اللہ الہ الا اللہ و انی و انی رسول اللہ یعنی وہ یہ شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے معبود برحق مگر اللہ کی ذات ہے اور میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں یہ جو گواہی دیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے اس شخص پر دونوں عنوانوں سے دعوت اسلام کو قبول کرنا اور دین اسلام کو بحیثیت دین کے اختیار کر لانا ہے لیکن یہاں پر ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا اتنا لحاظ کیا وہ عطبان بن مالک کا کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں تبرک اندور اکاتے پڑی یہاں پر تو شارحین حضرات نے شاید کسی اور جگہ پر اس حدیث کے زیل میں یہ کہا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز جو پڑی وہاں لیکن اس کا ایک جواب ہی بندہ پکیر کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ بعض چیزیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خاص ہیں اس کے ساتھ خاص ہیں کسی اور کو یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں پر جائے اور دو رکعت اور پھر پیچھے جو ہے وہ نیت باندھے لیکن دوسری توجیح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باہر اعلان اور باہر تدائی کے اگر کوئی نفل پڑے اس کے پیچھے لوگ جمع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں ہمیں تو یہ بات اس سے معلوم ہوئی کہ اگر اعلان نہ ہو تدائی نہ ہو اور ایک جگہ پر ایک کاری کڑی ہو جائے کڑا ہو جائے اس کے پیچھے لوگ جمع ہو جائے وہ نماز پڑے تو یہ تو نماز خفی ہے اور جہرن میں تو کوئی کبا حد پھر نہیں ہے وہ سننے کے لئے ہیں جیسے کہ قاری حضرات اور حفاظ حضرات کرتے ہیں وہ بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن جو لوگ اس کے مخالفت کرتے ہیں وہ اس لئے کہ لوگ نوافل کے جماعت نہ بنا لے اور تدائی نہ لیکن تدائی تو ہر جگہ ہے وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے یعنی نفل نماز کے لئے تدائی کہ آؤ وہاں پر دوسری جمع ہوتی ہے وہاں پر آؤ تراویح کے بعد کیا ملیل ہوتا ہے لیکن اس میں اس وقت کوئی قباحت نہیں ہوتے جو خود بخود لوگ آتے ہیں اور ان کے پیچھے کڑے ہو جاتے ہیں ہم خود رمضان شریف میں ایسا ہی کرتے ہیں کاری کڑا ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے لیکن اگر جو متقیفین وہ نہ آئے تو ہم کسی کے پیچھے یہ نہ کہے کہ ان کو کہو کہ آؤ ہمارے ساتھ کڑے ہو جاؤ لوگ آتے ہیں بس خود بخود آتے ہیں اور ان لوگ کڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں بعض علماء اس میں بہت زیادہ وہ اختیاط بھی کرتے ہیں اور اختیاط کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اختیاط کرتا ہے تقوی کرتا ہے لیکن وہ اعتراض کے طور پر کہتا ہے کہ تدائی منع ہے تدائی اس وقت منع ہے کہ اس کے لئے باقاعدہ جماعتیں تشکیل دی جائے کہ لوگوں کو پوسٹر چاپ دی جائے کہ وہاں پر تراویح کے بعد کیا ملل کی اور نوافل کی جماعت ہوتی ہے اس میں کوئی تھوڑی اگر آئے تو پھر ہے لیکن اگر ہم یہ کہے کہ تدائی نوافل میں ہے کہ نہیں ہے تو بہت زیادہ مباح اور مستحب عامال ہے کہ ان کے لئے تدائی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جو دستربندی کے اجتماعات کرتے ہیں ان کے لئے تدائی کرتے ہیں لوگوں کو تاریخ بتاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور اجتماعات ہوتے ہیں ختم نبوت کے اجتماعات ہوتے ہیں اور ہمارے پروگرام ہوتے ہیں ان کے لئے تدائی کرتے ہیں اور مجالس کے وہ تاریخ بتاتے ہیں دعوت و تبلیغ کی اجتماع کے لئے تاریخ بتاتے ہیں ٹائم بتاتے ہیں پہلا اجتماع ہے دوسرا اجتماع ہے اس وقت شروع ہوگا اس وقت دعا ہوگی یہ سارے چیزیں تدائی نہ یہ تو کیا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے تدائی ٹھیک ہے اور ہمارے لئے تدائی ٹھیک نہیں ہے بس یہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ ذکر بھی نہ کرے اور ہم الحمدللہ یہاں پر جو ہمارے شمنصور میں ہماری خانقاہ ہے خانقاہ پاک میں جو بھی عمال ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی بھی تدائی نہیں ہوتی کوئی بھی جمعہ کی شب کو لوگ آتے ہیں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں ایک دن بھی پوسٹر نہیں چھپا ہے کسی نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ پلا جگہ پر جو ہے وہاں پر ذکر کے مجالس ہوتے ہیں آپ وہاں جاؤ ایک ساتھی دوسری ساتھی کو کہا ہے کہ بھائی مارے ساتھ ذکر کے لئے جاتا تو یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے تو یہ دلالت علی الخیر ہے ان کے لئے تو بلانا چاہیے ان کے لئے انہیں بلانا چاہیے تو یہ تو میرے ذہن میں نہیں آتا بہرحال یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعہ نماز پڑھی اور سلام پیر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عذر پیش کیا تو اس سے دوسری بات میری ذہن میں یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کر دو رکعہ پڑھی یہ تبرک کے لئے پڑھی تاکہ اس پر اتمینان ہو جائے تسلی ہو جائے لیکن اگر وہ خود بخود معذور ہو جاتا اور پھر اپنے گھر میں نماز پڑھتا تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں آتا معذور کے لئے تو گھر میں نماز پڑھنا لیکن انہوں نے دل نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میرے گھر میں نماز نہ پڑھے اور جہاں پر نماز پڑھے میں وہاں پر نماز پڑھوں تو مجھے تسلی نہیں آتی اس لئے یہ کام کیا ابھی اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا اگر کسی بزرگ کو کسی مرشد کو اپنے مرشد کو کسی استاس کو کسی بڑے کو وہ کسی جگہ پر نماز کے لئے وہاں پر تبرک بیٹھیں کے لئے لے آئے تو اس میں کوئی بھی کباحت نہیں ہے بلکہ اس پر تبرک حاصل کرنا بالکل صحیح ہے اور بھی باتیں ہیں وقت کی کمی کے وجہ سے وہ جلدی جلدی نہیں بتا سکتے ہم یہ اس سے ایک طرف تو صحابہ کرام کی ایمانی جذبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عطبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں جب حضرت امالک بن دوحیشن کی بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ اس لئے کہ صحابہ کی ذہن میں تا کہ وہ شخص جو ہے وہ منافقوں کی ساتھ وہ کچھ روابط رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے تنبیہ کی کہ جن لوگوں میں اس طرح کی کچھ جمزوریہ ہو مگر اپنی ایمان اور توحید اور رسالت کی شہادت میں وہ مخلص ہو ان کے بارے میں ایسی بدگمانیاں اور اتنی سخت باتیں کرنے جائر نہیں بلکہ ایمان کا پہلو زیادہ قابل لحاظ اور واجب الاحترام ہے بہت اہم بات ہے اس لئے میں نے جلدی جلدی اس میں سے بڑی بڑی باتیں نکال لیں کہ حدیث بڑی تھی اور طویل تھی اس لئے دوسری بات جو میں ذکر کر رہا تھا وہ مالک بن دوحیشن کے بارے میں تھا وہ ایک صحابی تھا اور بدر میں بھی حاضری دی ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے مالک بن دوحیشن اس پر اور کچھ الزام نہیں تھا لیکن یہ کی روابط تھے ان کے وہ منافقوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور تنبیہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جن لوگ میں اس طرح کی کچکنزوریہ ہو اپنے ایمان اور توحید اور رسالت کی شہادت میں وہ مخلص ہو ان کے بارے میں ایسی بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے آپ دیکھ لیں اب یہ لوگ بہت معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کفر کے پتوے لگا رہے ہیں کفر کے پتوے لگا رہے ہیں ایک جگہ پر ایک صحابی نے ایک شخص کو مارا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کو میں نے مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیوں مارا اس نے کہا حضور وہ تو تے کافر لیکن اپنی ڈر کی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضمون یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ سینہ کو چھاک کر دیکھ لیا کہ اس کے سینے میں ایمان کا مادہ نہیں ہے اے آپ کو کسے پتا چلا کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے اللہ اکمر صحابی کو تنبیم ملتا ہے ابھی کسی کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے مت پڑو کسی پر کپر کے پتوے مت لگاؤ ہمیں کیا پتا ہے ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی شخص کے بارے میں کفر کے پتوے کے لئے لوگ آئے انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو آپ مجھ سے پتوے کیوں لے رہے ہو انہیں کہا حضرت یہ پلاہ مفتی صاحب نے بہت زیادہ بڑے بڑے علماء نے ان کے پیچھے یہ کفر کا پتوہ لگایا ہے اور آپ کیوں دسخط نہیں کرتے حضرت نے فرمایا جب انہوں نے دسخط کیا ہے میرے دسخط کا کیا مطلب ان کے دسخط پر اقتفا کرو اور دوسری مجھے پتا نہیں ہے خام خواہ مجھے کسی انجانے شخص کے بارے میں کفر کے پتوے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے یہ حدیث نہیں سنے ہیں اگر کسی شخص نے کسی پر کفر کا پتوہ لگا دیا یا کفر کا الزام لگا دیا یا کفر کا کہہ دیا اور کسی کے پیچھے لانت بیج دیا اگر کفر اور لانت اسی شخص منہ ہو تو اس سے وہ لانت اور کفر وہ سارے کائنات میں گومتا پرتا ہے کسی جگہ بھی اس کو جگہ نہیں ملتا پھر وہ واپس اسی جگہ آتا ہے جس مو سے وہ نکلا ہو اس کے پیچھے پھر اس کے اندر جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے کفر کے پتوے لگا رہے ہیں ایک تو ہوتے ہیں کافر مثلا کادیانی ان کو جو کافر نہ کہا ہے وہ بھی کافر ہے لیکن ان کے علاوہ جو ہے اس میں فرقے ہیں اور بہت زیادہ قائد ہیں اور ہم خود مبتی بھی نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے پڑے بس اللہ کو علم ہے ہمیں کچھ علم نہیں ہے یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے لیکن اس کے تعلقات کا مطلب شارحین حدیث نے یہ بھی نکالا ہے کہ جس طرح حضرت حاطب بن ابی بلتعا کی طرح ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں وہ حاطب بن ابی بلتعا کا بہت مشہور واقعہ ہے بحاری شریف میں لے آئے ہیں حدیث اس نے کفار کو خط لکھا تھا کہ آپ کے پیچھے مسلمانوں کا دستہ آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور واحی کے ذریعے معلوم ہوا کسی غورت نے اپنے بالوں میں خط چپایا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خاطب کو مارتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اس کی کچھ مجبوری آتی ان لوگوں کے ساتھ حمدر دیا زیادہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو ایک امداد کر دیا ہوتا بہرحال یہ حدیث و پتلے حدیثوں میں یہ بات واضح ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا ہو اللہ کی رضا کے لیے اس پر جہنم کی آگ وہ حرام ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ تسلی کے حدیث ہیں بہت زیادہ اور میرے بہت ہی محترم ساتھے ہو اگر خواتین ہو حضرات ہو یہ بات میری اپنے ساتھ یاد رکھنا کہ ہم الحمدللہ مومن ہیں مسلمان ہیں اور کسی بھی ناومیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اللہ بہت کریم ذات ہے رحیم ذات ہے اللہ ہم کو لا الہ الا اللہ ان کے پیچھے اور ان کے نیچے جو بھی زندگی ہم گزارتے ہیں اللہ ان شاء اللہ ہم کو بہت ہی جزائے خیر دیں گے جنت عطا فرمائیں گے اس لئے میری عرض یہ ہے کہ بہت ہی ملکوں میں وہ کفار رہتے ہیں ان کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارا مذہب جو ہے وہ صحیح بھی ہے اور ہم ایسا امت ہے کہ ہمارے پیچھے اور امت نہیں آنا ہے اس لئے اپنے آپ کو نمازی بنا دو اور اپنے ساتھیوں کو نماز کی ترغیب دے دو کلمہ لا الہ الا اللہ کی ترغیب دے دو ذکر و عذر کی ترغیب دے دو اللہ ہم اور آپ سب کو اپنے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کا اتباع نصیب عطا فرما دیں وسلم اللہ تعالی على خیر حلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت